ہم نے ستر سے اسی لاشیں نکالی ہے اور سو سے ڈیٹھ سو زکمیوں کو نکال آئے آپ کو دکھاتے ہیں نواب شاہ کی وہ جگہ جہاں ٹرین حادثہ پیش آیا ٹرین حادثہ پیش آنے کی اصل وجہ کیا ہے مسافروں کو بھوگیاں کارٹ کر کیسے نکالا گیا ٹرین ٹریک کب تک بحال ہوگا جب ہم نے صورتحال دیکھیں اس میں جو لاشیں دیں نا وہ کٹی ہوئی فسی ہوئی تھی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹور میں ہوں شان چودر اس وقت میں موجود ہوں سرہاری کے مقام پر جہاں پر بدقسمت ہزارہ ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی نواب شاہ کے قریب یہ سرہاری کا مقام ہے اور یہ وہ ٹریک ہے جہاں پر ہزارہ ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی 35 سے زائد لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہیں آپ ٹرین کی حالت دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن ٹریک پر کھڑا ہوں یعنی کہ پنجاب سے اگر آپ کراچی کی طرف رکھ کرتے ہیں اس ٹریک پر کھڑا ہوں اور یہ جو ہزارہ ایکسپریس ہے یہ اپ ٹریک پر جا رہی تھی یہ اپ ٹریک ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی شدید یہ ٹرین متاثر ہوئی کہ جو اپ ٹریک ہے وہ ڈاؤن ٹریک پر کراوس کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ بھوگیاں ہزارہ ایکسپریس کی کتنا دور آکے گریم برابر میں ایک نہر بھی گزر رہی ہے اور اس جو یہ والی بھوگی ہے ہزارہ ایکسپریس کی یہ اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ اس بھوگی کو کارڈ کر جو ہے زخمیوں کو اور جام بھاک ہونے والوں کو نکالا گیا آپریشن یہاں پر جاری ہے سندھ رینجرز کے جوان بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے ٹریک کی اگر خستہ حالی کی بات کریں تو یہ اتنا خستہ حال ٹریک تھا آپ اس کے سلیپرز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا حالت ہوئی بھی ہے انگریز کے دور میں یہ بنے تھے لیکن ہم اس کی مینٹیننس نہیں کر سکیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں پائیدار ہوتے ہیں بڑا لمبا عرصہ چلنے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی مینٹیننس نہیں کر سکیں لیکن ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک پر اس ٹریک کی بہالی کا کام ہو رہا ہے اور یہی کام اگر پہلے کر دیا جاتا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریک کو بہال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر یہ کام پہلے ہو جاتا تو شاید بدقسمت ہزارہ ٹرین جو کہ حادثے کا شکار ہو گئی وہ اس طرح یہاں پر الٹی ہوئی نہیں پڑی ہوتی یہ بتائیے کہ جب یہ حادثہ ہوا افسوسناک حادثہ تو آپ لوگ کتنی دیر پر یہاں پر پہنچ گئے تھے ریسکیو آپریشن کتنی دیر بعد شروع ہوا اور جو زخمی تھے اور جو جہاں بھگ ہونے والے لوگ تھے ان کو کس طرح نکالا گیا ہم اسی ٹیم پہنچ گئے تھے تقریباً دس منٹ میں تو جو لوگ کل آدمی تھے انہوں نے ریسکیو کیا تھا اسی ٹیم کم ہو گیا تھا جو لوگ تھے نا ہمارے لوگ انہوں نے ان کو اٹھایا اور آسپیٹرل میں پہنچایا ہم پولیس بھی پہنچ گئی تھی سرحاری کے مقام پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسپاس ایک بڑی عبادی بھی ہے تو عبادی کے لوگ بھی زائر سی باتیں آگئے ہیں سندھ رینجرز کے جوان بھی آئے تھے دی جی رینجرز صاحب نے سندھ کے جوان بھی بیجے تاکہ وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے سکیں وہ بھی آگئے تھے دس پندر پیس منٹ میں آگئے تھے تو کتنے زخمیوں کو آپ کے حساب سے یہاں پر طیبی امداد کے لیے کون کون سے اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے ان کو پہلے تو سرحاری لے گئے تھے پھر نواب شاہ تقریباً زخمی نواب شاہ کے اسپطال میں یہ بتائیں کہ یہ ریلوے ٹریک کی بہالی کا کام جو جاری ہے یہ کتنے دن میں مکمل ہو جائے گا اور یہ جو ڈاؤن ٹریک ہے وہ دیکھ رہا ہوں اسی طرح خستہ آلی کا شکار ہے چلو یہ تو دوبارہ نیا بن رہا ہے یہ کام اگر پہلے ہو جاتا ہو تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا تو یہ کتنے دن لگ سکتے ہیں مزید اور اس ٹریک کو بہال کرنے کے لیے یہ کتنے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت سار لوگ ہیں تقریب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ ستر آدمی ہیں یہاں کام کر رہے ہیں دو تین دن سے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج دس بجے تک فائنل ہو جائے گا لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ کرے کہ یہ ٹریک کی بہالی کا جو کام ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو جائے تاکہ جو کراچی سے ریلوے اسٹیشن سے جو ٹرین نے روانہ ہونی ہے اور جو تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں مسافر جو ہے کھلے حسمان تلے بے یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اس چھے مہینے کے اندر چار حادثات ہوئے ٹرین کے اور ایک ساتھ دو حادثات تو ایک دن ہوا جب یہ ہزارہ ایکسپریس کا حادثہ ہوا اس سے ایک دن پہلے علامہ اقبال ایکسپریس جو ہے وہ ڈی ریل ہو گئی تھی اس کی وجہ صرف ایک یہی ہے کہ یہ جو کتاہی ہے یہ جو ریلوے ٹریک جو تباہ حالی کا شکار تھا اس کے اوپر کسی نے نظر سانی نہیں کی بلکہ یہ انہوں نے ایک تجویز دے دی کہ جو ٹریک خراب ہے جس کے اوپر ٹرین چلنے کے ہی قابل نہیں ہے اس کے اوپر بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرین کو گزارا جائے لیکن بدکسنتی سے حادثے کا شکار ہونے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہاں سے گزر رہی تھی اور حادثے کا شکار ہو گئی یہاں جتنی بھی بھوگیاں تباہ ہوئی ہیں سب سے زیادہ جو بری حالت ہے وہ اس بھوگی کی ہے سب سے زیادہ نقصان اسی بھوگی میں ہوئے جی جی بالکل ہم معمولی گشت کر رہے تھے سراری کا جب ہم نے ادھر سے گشت دیا تو تازی تازی مٹی اڑ رہی تھی ٹھیک ہے ہم بھاگے ادھر تو لوگ جو زندہ تھے وہ اتر رہے تھے ہم ادھر آئے جب ہم نے صورتحال دیکھی اور تو صحیح تھی لیکن اس میں جو لاشیں تھی وہ کٹی ہوئی فسی ہوئی تھی تو بھاستہ کفر اللہ اللہ معافی دے اس میں جو لوگ تھے پھر ہمارا ایک پولیس والا اس میں اترا جو اس نے لاشیں نکالی ہم نے پھر ان کو لاشوں کو اپنی گاڑیوں پر سراری کے عوام دینا انہوں نے بڑی مدد کی بہت سارا نقصانوں آپ بتا نہیں سکتے یہ کٹ کے نکالا ہے یہ بھوگی کو کٹ کے نکالا ہے جی یہ خود ہی کٹی ہوئی تھی یہ جب اس میں لگی ہے نا یہ ساری کٹی ہوئی تھی یہ بھوگی اس کے اندر لگی آگئے یہ کیا چیز ہے یہ موری ہے اس کی نالے کی موری ہے اس میں لگی ہے یہ نالے برابر میں تو لوگ نالے میں بھی گر گئے ہوں گے نہیں یہ اس کے اوپر پڑا تھا ہمارے کچھ جو عوام آئی تھی گاؤں کی وہ کچھ نیچے سے چڑے ہمارا پولیس والا جو تھا وہ اندر اترا پھر انہوں نے جو بری حالت میں تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا اپنے حساب سے جو پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں منگالی فون کر کے جو اڈے پہ کھڑی ہوتی ہیں کاریں وہ آئی اور ریسکیو جو ایمبولنس ہے تھی وہ بھی اپنے ٹائم پہ موجود ہیں تباہ ہونے والی بوگیوں کے پاس ہم موجود ہیں بڑی بری صورتحال ہے اندر جو لوگ گوں گے بچارے پتہ نہیں کتنا تڑپے ہوں گے کتنی مشکل سے ان کو نکالا گیا ہوگا یہ کچھ بوگیاں ایسی ہیں جن کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان بوگیوں کو کاٹ کر جو ہے وہ زخمی کو نکالا گیا میں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں جا سکتا یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے یہ پورا حصہ تباہ ہوا ہے اندر جانے کی جگہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ٹریک ہے اب اینڈ ڈاؤن دونوں ٹریک کی دونوں اطراف جو ہے وہ تباہ حال بوگیاں پڑی ہوئی ہیں یہاں کے کچھ مقامی ہیں نزدی گاؤں ہے بڑا حصہ ہو گیا تھا مقامی بندے پہنچ گئے تھے زخمیوں کو باہر نکالا تھا اور کوئی لاشیں تھے ہم نے باہر نکالے جب آپ آئے تو یہ نو کی نو بوگیاں جو ہے وہ پٹڑی سے اتر ہوئی تھی جی جی پٹڑی سے اتر ہوئی تھی بہت زخمی تھے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے تھے زخمی کتنے تھے جہاں باہر کتنے ہو گئے تھے میرے خیال میں تو ہم نے ستر سے اسی لاشیں نکالی ہے اور سو سے ڈیٹھ سو زخمیوں کو نکال آئے اس کے بعد جو ہمارے سٹی کی اسپتال سراری ادھر بھی کچھ زخمیوں کو لائے گیا اور اس کے بعد نواب شاہ جو جن کی حالت بہت خراب تھی ان کو نواب شاہ لے کے گئے زیادہ تر لوگ کہاں کے تھے پنجاب کے تھے سندھ کے تھے بچے جو تھے بچے بھی تھے ان بھوگیوں کے اندر جی بہت بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بزرگ بھی تھے اور عورتیں بھی تھی کتنی دیر تک یہ یہاں پر زخمیوں کو ریسکیو کیا جاتا رہا بس دو گھنٹے لگ گئے تھے ایک سے دو گھنٹے لگ گئے تھے باقی پھر ایک ریلیف ٹرین بھی آئی ہے وہ ہم نے دیکھا ریلیف ٹرین پیچھے کھڑی ہوئی تاکہ زخمیوں کو لے جائے جا سکتا نہیں ریلیف ٹرین نہیں ایدھر ایمبولس آ گئی تھی اور مقامی بندوں اپنی گاڑی لے کے آئے تھے پھر وہ ہی زخمیوں کو لے کے گئے تھے ایدھر سے آپ نے جب آپ یہاں پر پہنچے حادثے کے فوراں بعد تو کیا دیکھا اور آپ یہاں کی رہائشی ہیں نہیں ہم سرالی شہر گئے ہیں آپ پہنچ گئے تھے یہاں فوراں نہیں ہم دیر سے پہنچے تھے جب آپ آئے تو کیا صورتحال تھی یہاں کیا صورتحال یہی تھے جو مقامی تھے گاؤں والے تھے وہ ہی نکال رہے تھے آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ٹریک بلکل تباہ ہے ٹرین چلنے کے قابل نہیں ہے اس ٹریک پر سر ہے یہ تو ان کو بھی ٹرینوں ہالے کو پتا آئی تو یہ تباہ ہے ان کو پتا یہ چیک کریں پھر یہ ٹرین لے کے جائے غادثہ ہوگا ہمارے پاکستان ہم بھلا گا بھاروں ملکوں کو بھیک بن گئے ایدھرہ پوری کریں گے ہم اپنی بڑی بری صورتحال ہے ریلوے کے نظام کی شروع سے ایک تو یہ ہمارا ادارہ جو پاکستان ریلوے یہ شروع سے خسارے میں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پرانی پٹری ہیں جو ہے یہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں نکال کے اور یہ بلکل یہاں پر جتنا بھی ٹریک ہے یہ اتنا غیر میاری سا لگ رہا ہے یا اتنا طبع حال لگ رہا ہے کہ یہاں پر ٹرین جو ہے وہ مسلسل اس ٹریک پر حادثوں کا شکار ٹرینیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی اور اب یہ ہزارہ ایکسپریس بھی جو ہے یہ حادثے کا شکار ہو گئی یقین کریں دل اتنا غم زدہ ہو گیا یہاں پر آ کر ان بھوگیوں کی حالت دیکھ کے کہ جو یہاں پر لوگ جو مسافر تھے ان اس ٹرین کے اندر ان بھوگیوں کے اندر یہ کتنے برے طریقے سے جو ہے وہ پٹری سے الٹ کر تبا حال ہوئی ہیں یہ بھوگیاں تو اندر مسافروں کا بیچاروں کا کتنا برا حال ہوا ہوگا آپ یقین کریں پاکستان ریلوے کے حادثے جو ہے وہ دن بعد دن بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس ریلوے ٹریک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی مرمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حادثے کے بعد جو ہے وہ فوراں تمام تر ادارے جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور دیکھیں جیسے ابھی یہ نئے سلیپرز لگا دیئے اس ٹریک کو بحال کر دیا یہی وہ ٹریک تھا جس کے اوپر نہ نٹ تھے نہ سلیپرز تھے اور یہ طبعہ حالی کا شکار تھا اسی کے ساتھ اپنے مزوان شان جودری کو اس مقام سے جہاں پر ہزارہ ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اور جو لوگ اس دنیا سے اس ٹرین حادثے کی ویہے سے رچست ہو گئے ان کے لیے دعا بھی کیجئے گا اور زخمیوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ نکے بان اللہ نکے بان